سعودی عرب میں چودہ سو سال بعد ایک ایسا عمل شروع ہو چکا جسے دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمان شرمندگی سے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے اس عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا کیونکہ عرب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیشگوئی پوری ہو گئی جس کام کے خاتمے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا وہی کام پھر سے سعودی عرب میں زور پکڑنے لگا کیا سعودی حکومت اسلام مخالف قروب کا حصہ بن چکی ہے اور یہ خطرناک عمل کون سا ہے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین بوت بہت زیادہ مشہور تھے جن کے نام لات منات اور روزہ تھے ان بوتوں کی مشرقین مکہ بہت زیادہ پوجا کیا کرتے تھے اور انہیں خدا کی بیٹیاں کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئی سال مسلسل محنت کے بعد عرب سے بوت پرستی کا خاتمہ کیا تھا آج اس بات کو چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اور اس دوران ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جب عرب میں بوت کے پجارے موجود ہوں لیکن حال ہی میں سعودی عرب میں موجود کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے بوت پرستی کا بقاعدہ طور پر آغاز کر چکے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے اس بوت پرستی کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے یہ بوت پرستی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے سعودی عرب میں اس رمایہ داروں کی جانب سے سیکولیرزم کے نام پر ہر شخص کے لیے مذہبی ازادی مانگی گئی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جزیرہ نمہ عرب سے بوتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی کر کے بتا دیا تھا کہ عرب میں دوبارہ سے بوت پرستی شروع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں دوبارہ لاتو منات کی پوجا نہیں شروع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے دوستو افسوس کا مقام یہ ہے کہ سعودی حکومت اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے باوجود سعودی عرب میں بت پرستی کو پھیلنے کا کھلم کھلا موقع فراہم کر رہی ہے اور اس بت پرستی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے کاثر نظر آتی ہے سوشل میڈیا سمیت کئی پلیٹ فارم پر اس مسئلے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اور کچھ ممالک کی جانب سے بھی سعودی حکومت پر اس مسئلے کے خلاف دباؤ ڈالا جا رہا ہے اگر سعودی حکومت اس مسئلے کو سیریس نہیں لیتی تو یہ سب مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوستو سعودی حکومت ایک جانب بت پرستی کو پرموٹ کر رہی ہے تو دوسری جانب اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ہی اقدامات اٹھاتی نظر آتی ہے جس کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ